بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ پلکو ٹھیک تھاک ہوں گے میٹھا تو بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو ہی بہت پسند ہوتا ہے تو سوچا کیوں نہ آج کوئی میٹھا بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور میٹھا بھی ایسا ہو جو ہیلڈی بھی ہو تو آج میں نے کسٹر کی ریسیپی ٹرائے کی ہے جس میں میں نے سابودانہ یوز کیا ہے سابودانہ کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں فروٹس بھی استعمال کی ہیں اس میں میں نے دخولنگا کا بھی استعمال کیا ہے تو ساری ہی ہی ہیلڈی چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں تو انشاءاللہ تالہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ریسیپی کو آخر تک لازمی لیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہ 3-4 ٹیبل سپون ساگو دانا میں نے پانی میں تقریباً آدھا گھنٹا پہلے سوک کر کے رکھ دیا تھا اور اب میں نے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب پانی چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے جب یہ تقریباً بوائلنگ پوائنٹ کے قریب پہنچ جائے گا تو اس وقت ہم نے جو بھیگا ہوا ساگو دانا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں میں نے اس ٹائم ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اس کو ہم نے دب تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کو پکاتے ہو آپ اس میں چمچ ہلائیں دوسرے چولے پر میں نے تقریباً ون لیٹر دودھ لیا تھا اور اس کو ہلکی آنچ پر میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں 2 ٹیبل سپون کسٹڈ لوں گی آپ کسی بھی فلیور کا کسٹڈ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے میں یہاں پہ مینگو کسٹڈ یوز کر رہی ہوں تو میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے مینگو کسٹڈ لیا ہے اور اس کو میں دودھ کے اندر مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی ادھر یہاں ساگو دانا ہمارا آرموست ریڈی ہونے والا ہے تو میں ساتھ ساتھ اس میں کسٹڈ بھی تیار کر رہی ہوں تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو اچھے دیکھے سے ہلا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو کسٹڈ بنانا دکھاتی ہوں یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور دودھ میں میں نے تھوڑی سی بلائی شامل کی تھی یہاں کوئی ایکسٹرا کریم یا بلائی 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 زورت نہیں ہے جو نارمالی آپ دودھ بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر آجاتی ہیں آپ وہی بلائی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دودھ کے اندر تھوڑی سی بلائی ایڈ کی ہے اور اب یہ تقریباً بوائلنگ پوائنٹ کے قریب آ گیا ہے تو اس میں میں نے شوگر ایڈ کرنی ہے شوگر ہم نے اس میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے میں 2 ٹیبل سپون شوگر 1 لیٹر دودھ میں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے باقی فروٹس وغیرہ جب اس میں ایڈ کرنے ہیں تو آٹومیٹکلی اس نے میٹھا ہو جانا ہے دودھ تقریب بوائل ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون بھر کر شوگر شامل کر دی ہے شوگر شامل کر کے آپ نے اچھے طریقے سے چمچ ہلا لینا ہے اور فلیم کو لو کر لینا ہے لو فلیم پہ آپ اس کو پکائیں گے اچھے طریقے سے چمچ ہلاتے جائیں گے دودھ بلکل اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور شوگر بھی ہم اس میں شامل کر چکے ہیں اب ٹائم آتا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون کسٹر جو ہم نے ایک سائٹ پر گھول کر رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے آپ نے بہت زیادہ گاڑا کسٹر دیان نہیں کرنا تو یہ کسٹر ہمارا ملکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ کے تھنڈا کر لیں گے کسٹر کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اور ساگو دانا جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کسٹر میں ایڈ کر دینا ہے یہاں ساگو دانا کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا اور اس کی صرف جو ساگو دانا کی بالز ہوتی ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہو چکی تھی اس کو ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جو بھی پانی ایکسرا ہوگا وہ اس کو آپ کو چھان کے ایک سائٹ پر نکال دینا ہے یہاں ٹو ٹیبل سپون میں نے توکملنگا آلریڈی بھگو کے رکھا تقریباً آدھا پونہ گھنٹا اس کو بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کسٹر میں شامل کر دینا ہے اس طرح سے آپ اس کو کسٹر میں شامل کریں گے اور اچھے طرح سے ہلائیں گے ان ان انکلیڈنٹس کو جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی کسٹر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یہاں ایک سائٹ پر میں نے دو چھوٹے سائز کے ایپل لیے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ آپ اس میں شامل کر دیں گے اور اسی طرح آپ اس کے اندر بنانا کے سلائسز کٹ کے وہ ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے تقریباً ٹو ٹو ٹری بنانا سیوز کیے ہیں اور ان کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے ایزیلی بن جاتی ہے بہت مہیند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوکنگ کا بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس آپ نے ہر فروٹ جو ہیں وہ اپنے ریڈی کر کے رکھیں ہونے چاہیں آپ اس میں چاہیں تو انار شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو گریپس شامل کر سکتے ہیں بلو بیری یوز کر سکتے ہیں جو فروٹ آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ اس کے اوپر بادام کٹ کے وہ سپرنکل کر دیں چاہیں تو پستہ ایڈ کر دیں جو نٹس بھی چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں میری ریسپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے دوبارہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ